پچھلے مہینے الہاباد میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی حتیہ کر دی گئی تھی پریوار میں صرف ایک بھائی اور ایک بہنی بچے ہیں اس حتیہ کانوے کافی دن گزر جانے کے بعد بھی اب تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے جس کو لے کر پیڑت پریوار پی ایم سے لے کر سی ایم تک انصاف کی گوہار لگا رہا ہے آپ خبر دیکھئے جی ہاں اپراد اور اپراد ہی اتر پریش کی پہچان بن چکے ہیں یہ ہم نہیں کہتے یہ اس پریش کی جنتہ کہتی ہے اور یہاں کے حالات کہتے ہیں گاہے بگاہے سیاست دا بھی کہتے ہیں اور چنانوی موسم میں کانون بیوستہ کا مددہ اپنے سباب پر ہوتا ہے ویسے یہاں سیدھے طور پر سرکار کو کڑھرے میں کھڑا کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ پرشاسنک عملے کی جو پہچان اس پردیش میں بنی ہے اسے ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا ہی لیکن پولیس جہاں پولیس اور اس پولیس کا کام کرنے کا طریقہ وہ سمجھ نہیں آتا جرہا پہلے اس پیڑیت کی سنیے پھر آپ کو آگے بتائیں گے جی ہاں یہ سوال نہ جانے اس پردیش کی جنتہ کب سے پوچھ رہی ہے اس کا جواب شاید ہی کبھی ملا ہو لیکن اس پیڑیت کی کہانی بڑی پیڑا دائک ہے جس نے صرف اپنے بھائی کو چھوڑ باقی پریوار کو ایک جھٹکے میں کھو دیا ہو وہ پریوار کے گم اور درد میں سوال پوچھ رہی ہے اب پیڑیتہ کو انصاب نہیں ملا تو وہ سی ایم سے ملانے کی مانگ کر رہی ہے یا پھر پی ایم سے ملانے کی بات کر رہی ہے یہاں سوال یہ ہے کیا اس دیش میں کیا اس پردیش میں سی ایم اور پی ایم سے ملاقات ہی ایک راستہ بچا ہے کیا سی ایم پی ایم کے علاوہ بھی تو کئی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا جو شبط کے ساتھ اپنے کام کا نیروہن کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں آخر وہ لوگ کر کیا رہے ہیں سیدھے شبدوں میں کہیں تو پولیس کر کیا رہی ہے یہاں یوگی جی ایک بات یاد آیاتی ہے پردیش میں یوگی راج آیا ہے گنڈے سب بھاگ گئے ہیں سنیے آپ بھی یوگی جی نے کیا کہا تھا اب اس معاملے سے آپ کو عقود کراتے ہیں پہلے پیڈیتا کی اس بات کو سنیے سر ان کا پورا بوڈی کاٹ دیا گیا تھا پورے مو پہ چاکووں کا بار تھا آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی تھی ان کا جیسے ناکوا کچھ نہیں دکھ رہا تھا مجھے تو کچھ سکھی نہیں رہا تھا سب کچھ پلین لگ رہا تھا جیسے کچھ آئی بھی ان کے بوڈی پر سب کچھ گائب ہو گیا یہاں یہ گھٹنا ہلابات کی ہے ایک ہی پریوار کے چال لوگوں کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی یہ چال لوگ گھٹنا کے وقت گھر میں موجود تھے اس کے علاوہ پیڈیتا اور اس کا ایک بھائی گھر سے باہر تھا تو وہ بچ گئے لیکن اس ہتیا کان کو لے کر کھلس کے ہاتھ ابھی تک کھالی ہے اس لیے پیڈیتا کہنے کو مجبور ہے بھروسہ پرساسن سے اٹھ چکا ہے اگر پرساسن پہ مجھے بھروسہ ہوتا تو آج تک ریزلٹ نکل آیا ہوتا لیکن انہوں نے ہمارا بھروسہ بھی توڑ دیا ہے ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکے کہ ہاں کام اچھا ہو رہا ہے بہرال اسے آپ کیا کہیے گا پولس کس طرح سے کام کرتی ہے اس کا ادھارن بھی اس گھٹنا کو سمجھا جا سکتا ہے سری ایم یوگی کانون بیوستہ کو لے کر کئی بار پولیس کو چتا چکے ہیں لیکن یہ پولیس ہے اپنے کام میں سدھال لانے کو تیار نہیں اب بس سبھی کو انتظار ہے تو پولیسیاں کاریوائی کھا پیڈتا کو کب ملے گا انسا کب پولیس کرے گی ستیاکان کا کھلاسا کب تک بے خوف بھومتے رہیں گے اپرات کیسے پردیش میں لگے گی اپرات پر لگا اور کب آئیں گے اتر پردیش کے اچھے دن بیرو ریپورٹ کئی نیوز